میں انشاءاللہ پوری خوش کروں گا کہ اہلِ بیت کے عقائد آپ کے سامنے پیش کروں پاہ یہ طرح توحید سے متعلق بھی پیش کر دوں اگر سننا چاہیں گے میں جانتا ہوں موضوع خوش کے توحید کا لیکن آپ کی محبت و کے نظر کر رہا ہوں اہلِ بیت کے ماننے والے اہلِ بیت کے تمام عقائد کو ویسے ہی مانتی ہیں جیسے آلِ محمد نے کہا تو اب میرے جتنے تمام دوسرے برادران بھی سن رہے ہیں وہ بھی سن لیتی ہمارا عقیدہ کیا ہے ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ السمد جیسے توحید میں سورہ اخلاص میں کہا اللہ السمد سمد یعنی جو کسی کا محتاج نہ ہو اللہ محتاج نہیں ہے نہ وہ کسی شہ میں حلول کرتا ایک بات یہاں پہ روک کے اور کہہ دوں اگر برا لگے تو مجھے بھی بھی پروانی کیونکہ کہ میں جو اپنی ذمہ داری اور فریضہ سمجھتا ہوں میں امام زمانہ کو جواب دے ہوں وہ عقیدہ پیش کروں گا آج ہم میں بھی بہت سے عقیدے آنے لگے دیکھیں پہلے صوفیاء ہم سے عقیدے لیتے تھے اب صوفیوں کے عقیدے ہم میں بھی آنے لگے جملہ میں کہہ گئے ہوں میں اولیاء کا انکار نہیں کر رہا ہوں میں یہ جو اولیاء ہیں یعنی آئیم علیہ السلام کے علاوہ جو مغرب اللہ کے بندے ہیں انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن صوفیوں کے عقیدے نہ اپنا ہیں اپنا عقیدہ صوفیوں کو دیں نہیں پہنچا سکا ہوں بہت سے چہرے ابھی بھی بنے ہوئے ہیں توجہ سے سنگیے گا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اولیاء یہ جو بڑے بڑے صوفی ہیں ان کے اندر حلول کر جاتا ہے وہ جو عیسائیوں کا نظر ہی ہے حلول سمجھتے ہیں عربی کی استلاح وہ کہتے ہیں جناب عیسیٰ میں عیسائی کہتے ہیں جناب عیسیٰ میں اللہ اتر آیا وہ کہتے ہیں جو جناب عیسیٰ کے اندر کرائیس سے وہ اللہ تو اللہ بول رہا ہے اسی لئے وہ ابن اللہ بہت سے ہندوں کے بھی ایسے ہی ہیں کہ اللہ مازاللہ خدا اتر آتا ہے عشور اتر آتا ہے لوگوں کے اندر کسی کو گائے میں نظر آرہا اس کا مطلب ہے خدا گائے میں اس کے لئے اتر آیا کسی کو آج میں نظر آرہا کسی کو زب میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اتر آتا کسی میں بہت سے صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو صوفی بزرگ ہیں ان میں اللہ اتر آتا حلول کرتا ہے شب جمعہ کو اللہ اسمان سے اتر کے زمین پر آ جاتا یہ عقیدہ اہلِ بیعت کا نہیں ہے وہ جو حرکت میں آتا ہے خدا نہیں ہوتا حرکت ایک مکان میں ہوتی ہے جو زمان و مکان میں ہو وہ حرکت کرتا ہے زمان و مکان ٹائم اینڈ سپیس مجھے بتا یہاں کہ بہت سے بچے ہیں میرے زیل میڈیم میں ہیں اس لئے الفاظ اسمال کرتا رہا ہوں گا ٹائم اینڈ سپیس زمان و مکان جگہ جو جگہ کا محتاج ہونا وہ حرکت کرتا ہے جگہ میں جاتا جس نے جگہ کو بنایا ہو وہ جگہ میں نہیں ہوتا جگہ سے باہر ہوتا پہنچتے رہیں گے میرے سارے براہر خصوصا میرے بچے خاص اور سے سنیں گے تو اللہ حلول نہیں کرتا ہے خلول کا ایک اور میں تفضل کسی چیز میں حل ہو جانا جیسے کسی نے مجھے پانی دیا ایک صاحب نے کہا یہ نمک لے لیجیے میں نے ان سے نمک لیا پانی میں ڈالا اور اسے فوراں حل کر دیا میں لفظ اسمال کر رہا ہوں حل کر دیا جب حل کر دیا تو وہ حلول کر گیا اب اگر کوئی آدمی مجھ سے کہے میرا نمک واپس کر دیجئے تو میں کہوں گا اب میں نمک واپس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نمک پانی میں حل ہو گیا نمک حلول کر گیا جو اپنی ماہیت کھو کے کسرے میں چلا جائے وہ باقی نہیں رہا توحید واضح ہو رہی ہے تو اب جو حل ہو جائے کسی نے چینی دی میں نے چینی کو حل کر دیا کہا چینی واپس کر دو کہا اب واپس نہیں کر سکتا کیونکہ یہ چینی اس پانی میں حل ہو گئی ڈیزول ہو گئی ہے حلول کر گئی جو شہ حلول کر جائے وہ غائب ہو جاتی ہے اپنی حیثیت کھو دیتی ہے جو اپنی حیثیت کھو دے وہ کیسا خدا تو اللہ کسی شہ میں حلول نہیں کرتا تو اب یہ صوفیوں کا نظر یہ ہے کہ اللہ حلول کر جاتا ہے صوفی صاحب میں آگئے ہوں میں کسی بزرگ کا نام نہیں لے رہا ہوں بہت سے بزرگ ہیں اور بہت سے تو بزرگ بھی نہیں ہیں کچھ لوگ تو بہت گئے ہیں اور کچھ لوگ موڈ میں ہیں کہ مولانا سے کہلوا کے چھوڑے گئے دنام کے ہلوائے بغیر پہنچ جائے گا خدا رہا تو اب میں پیش کر رہا ہوں کوئی بھی وضاحت کروں گا تو اس میں کشارہ اگر زیادہ اللہ نہ کر کے میرے موزے کو بات نکل جائیں بروردگانہ میری مدد فرما کہ میں تیری توہی کو ایسے پیش کروں جیسے تُو چاہ رہا ہے اب یہ کسی نے کہا کہ بھئی ایک اسلاح ہے ہمارے ہاں چلتی ہے گیارہ یا آگے پیچھے کوئی تاریخ اگر ہو پہنچ گئے بات عادے ہو گئی تو ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے ہاتھ کو کہتے ہیں فارسی میں دس تو دس کی یا اس طرح میں کوئی اور کسی زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں کیسے میں نے وہ کہا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنت میں شیئر کر رہے تھے اللہ کا پاؤں پھشل گیا انہوں نے ہاتھ پکڑ کے سبھا لیا اللہ نے کہا آج ہے تُو ہی پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے ایسی توحید کہ ہم قائل نہیں ہم آلِ محمد کے ماننے والے ہیں ہم علی مشکل کشا کے ماننے والے ہیں توجہو توجہو ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں ان سے کسی نے پوچھا یا علی آپ نے خیبر کا در کیسے اکھارا کام ادرتِ الٰہی بول رہی تھی جو خیبر کا در اکھار کے بھی کریڈٹ نہ لے بلکہ کہے اللہ نے ایسی ودایت دی ہے لوگ نجھانے کیا کچھ لکھ دیتے وہ اپنے متعلق بتانے کیا کچھ کہہ دیتا اگر علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا خیبر کا در اکھارنے والا پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں اب سمجھ میں آیا اللہ کیوں ایسوں ہی کو بناتا توجہ ہو سارے مجھ میں ایتانی کرامی انبیاء علیہ السلام نے موجزات دکھائے جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا جب مردے زندہ کیے تو بہت سے عیسائیوں نے کہا یہ ابناللہ یہ اللہ کا بیٹا جناب عزیر کو یہودیوں نے کہہ دیا یہ اللہ کا بیٹا جن انبیاء نے چھوٹے چھوٹے موجزات دکھائے تھے جن انبیاء نے چھوٹے چھوٹے موجزات دکھائے تھے جناب عیسیٰ نے مردہ زندہ کیا جناب موسیٰ نے سگریزے اٹھایا ہے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام میں مختلف جناب دعود نے لوہے کو ہاں سے چیر دیا انبیاء نے چھوٹے چھوٹے موجزات دکھائے تو بہت سے ان کے ماننے والے انہیں خدا کہنے لگے علیہ مردہ نے اشارہ کیا سورت پلٹ آیا رسول خدا نے اشارہ کیا چاند کے دو دکڑے ہو گئے جناب سیدہ کی در پہ ستارہ آ گیا توجہ علیہ نے خیبر کا در اکھاڑا مرحب حارس اندر کو بچھاڑا اور ایسے ایسے موجزات دکھائے کسی کو مارا پھر زندہ کیا زندہ کا جنازہ پڑھایا وہ مردہ ہو گیا تو اب سب کے میں نے کہا چھوٹے چھوٹے موجزات دکھانے والے خدا تو یہ کیسے خدا نہیں تو میرے مولان نے ہر موجزہ دکھانے کے بعد سجدہ شکر کیا بھئی میں موجزہ دکھا کے سجدہ شکر کر کے بتا رہا میں خدا نہیں ہوں اس نے مجھے بلائے دی توحید پہنچائی ہے تو آل محمد نے پہنچائے پہنچ رہے ہیں حضران عزیزانے کے نامی یہ توحید ہم یہ نہیں کہتے توحید بچائی ہے ذات توحید کو کوئی نہیں بچا سکتا میں دیکھیں کربلا نہ ہوتی خدا پھر بھی ہوتا لیکن ماننے والا کوئی نہ ہوتا نہیں پہنچا سکا اگر مات اللہ میں گساخے نہیں کرنا ہوں کربلا نہ نہ ہوتی خدا پھر بھی ہوتا ماننے والا کوئی نہ ہوتا تو حسین ابن علی نے ذات توحید کو نہیں بتایا اللہ کو نہیں بچائے کلمہ توحید کو بچائے اللہ تو ہوتا کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ ہوتا اب سمجھ میں آیا بیعت کیوں نہیں کی یہ بیعت حسین کا معاملہ نہیں تھا توحید کا معاملہ تھا حسین کو پتا تھا میں نمائندہ پروردگا میں بیعت کرلوں تو اس کا مطلب ہے کہ نمائندہ الہی نے بیعت کر لے ایزان اگرامی اس لئے کبھی بھی بیعت ممکن ہی نہیں دوبارہ توہین مقصود نہیں ہے اور بہرحال امام ابو حریفہ کا واقعہ کہ وہ جب کوفے واپس آ گیا تو پڑھا رہا تھا تو پڑھاتے پڑھاتے انہیں ایک مرتبہ کہا امام ابو حریفہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہا میں امام صادق کا شاگرد ہوں لیکن میں اپنے استاد کی تین باتوں کو نہیں مانتا وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن نظر کبھی نہیں آئے گا یہ کیسے ہو سکتا جو شہ ہے وہ نظر آنی چاہیے تو میرا عقیدہ یہ ہے وہ یہ کہنے لگے ہم روزر قیمت خدا کو دیکھ لیں گے آہ جب ہی تک بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کیوں؟ کیونکہ بزرگوں نے دے دیا عقیدہ وہی بنائیے گا جو آل محمد کا ہمارے عقائد پیش کر رہا ہوں آل محمد کے ماں کوئی اسی کو برا تو نہیں لگ رہا سنیں گے حضرات ازان اکرامی انہوں نے کہا کہ میں اپنے استاد سے تین باتوں میں خلاف کرتا ہوں پہلے وہ کہتے ہیں اللہ ہے نظر کبھی نہیں آئے گا میں کہتا ہوں کہ نہیں اللہ نظر آتے گا روزر قیمت ہم سب دیکھ لیں گے اور انہوں نے عائد پیش کی وجوہ یوم ایدن ناظرہ الہ ربہ ناظرہ اس دن چہرے گھبرائے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے کہ قرآن کی آیت ہے کہ لوگ چہرے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے چھٹے امام سے پوچھا مولا اس کی تفسیر کیا ہے آیت ہے قرآن کی کہ اس دن چہرے پریشان ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ظاہری دیکھنا نہیں ہے کہ یہاں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے منتظر ہوں گے نہیں پہنچا سکا آپ بھی کئی مرتبہ آپ نے بزرگوں سے کہتے ہیں جب میں پریشان ہوتا ہوں تو میں آپ ہی کی طرف دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں یعنی میری امیدیں آپ سے ہو چی ہیں کہ اس دن اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہوں گے رحمتِ الہی کو دیکھ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کہ اوروں سے نہ سمجھنا ہم آلِ محمد سمجھائیں گے آیتوں کا مفہوم کیا ہے پارس سمجھا سکتا ہے تو پہلا اعتراض کہ بھئی ہم روز قیمت اللہ کو دیکھ رہیں گے دوسرا اعتراض انہیں نے کیا انہیں نے کہا کہ امام سادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے افعال کے ذمہ دار خود ہی ہیں ہم نیکی کریں تو ہمیں سواب ملے گا برائی کریں گناہ کریں تو عذاب ملے گا یہ کیا بات ہو ان اللہ علاق اللہ شہن قدیر قرآن کی آئے تھے ہر چیز پر وہ بھی آئے تھے پیش کر رہے تھے اللہ فرما رہا کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو جب میں گناہ کر رہا تھا مجھے روک سکتا تھا اس نے مجھے قتل سے نہیں روکا اس کا مطلب ہے وہ چاہتا تھا میں قتل کر دوں تو اللہ چاہتا تھا اس لئے میں نے گناہ کیا اب میں اپنے افعال کا سمدہ نہیں تیسرا اعتراض انہوں نے کہا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت شیطان جہنم میں جائے گا اور وہاں اسے عذاب ملے گا میں نہیں مانتا کیوں نہیں مانتے آپ اب اس لئے نہیں مانتا کیونکہ شیطان بنا ہے آگ سے اور جہنم میں بھی آگ ہے تو آگ آگ کو کیا نقصان پہنچا سکتی شیطان کو کہیں اور ہی بھیجا جائے گا میں کچھ نہیں کہہ رہا تو انہوں نے کہا شیطان جہنم میں نہیں جا سکتا کیونکہ آگ آگ کو کیا نقصان پہنچا گیا اب تک تو سب سن رہے تھے اب شاگت بچارے آیتیں سن رہے تھے سب کے سب کنفیوز ڈاٹ کام بنے ہوئے تھے اتنے میں وہاں پہ امام صادق علیہ السلام کے ایک شاگت موجود تھے نام تھا بہلول دانا انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلہ اٹھا لیا اور اٹھا کے سر میں دے مار اچھا جیسے ڈھیلہ سر میں لگا وہ چکرہ کے ممبر سے نیچے ہوتا رہا ہے میں یہی کہوں گا عورت کو کچھ دکھا انہوں نے کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ جو بہلول ہے نا اس نے مجھے پتھر مارا پکڑو اسے سارے شاگت ان کے پیچھے اب وہ بچارے بوڑھے آدمی دوڑنے لگے گلیوں میں کوفے کی سارے شاگت ان کے پیچھے وہ آگے آگے اب کتنی دیر دوڑتے اور ویسے بھی بچارے کوئی بھاگنے دوڑنے کی عادت ہوتھی نہیں تو کچھ ہی دیر میں شاگت انہوں نے پکڑ لیا اور سب پیٹنے لگے ہونے جب مارنے لگے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے کیوں مار رہا ہے کہا تم نے ہمارے استاد کو مارا اب وہ اس حالت میں بھی جو امام کا شاگت ہوتا کیسا ہوتا اس حالت میں بھی پلٹ کے کہتے ہیں فہمبر نے فرمایا ہے کہ جو مدعی دعویٰ رکھنے والا وہ گواہ لے کے آتا پھر جرم ثابت ہوتا جس کا میرے خلاف دعویٰ اسے تو لے کے آؤ میں نے تم لوگوں کو فتہ نہیں مارا جسے مارا اسے لے کے آؤ وہ چہارت یا عدالت لگ جائے جواب سب کے سامنے دوں پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے تو انہوں نے کہا جس نے میرے خلاف دعویٰ کیا اسے لے آؤ انہوں نے پھر ٹھیک ہے قاضی کے پاس لے چلتے ہیں انہیں بگڑا گھچٹنے لگے سارا کوفہ جمع ہو گیا کہ کیا ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا کیس ہے حدارت میں جا رہا فوراں پہنچے کہ کیا بات ہے قاضی نے کہا لے کیا دعویٰ کرنے والا کون ہے مدعی کون کہ یہ دعویٰ لگتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے قاضی نے پوچھا کہ بھئی اس نے مجھے پتھر مارا قاضی نے فوراں سوال کیا بہولی لے جائے آپ نے پتھر مارا ہے کہاں کہ پتھر مارا ہے کہاں کہ اقرار تیسری دفعہ کرو کے جانتے ہو سزا ہے کہ ایک منٹ رک جاؤ پہلے ذرا مجھے سوال کرنے دو پتھر مارنے سے ہوا کیا ہے تمہیں کہ تمہیں لوگ صحیح کہتے ہیں تم پاگل ہو بھئی پتھر لگا میرے سر میں درد ہو رہا کہاں اگر تُو درد دکھا دے تو پھر مجھے سزا دلوا دے اگر تُو درد دکھا دے اس نے کہا بھئی درد دکھانے والی شئے نہیں ہے درد کو محسوس کیا جاتا کہاں تُو نے تو کہا تھا جو شئے ہو نظر آنی چاہیے خدا بھی ہے نظر نہیں آتا محسوس کیا جاتا ہے سمجھے ہے سزا نہیں کیا میں توحید اہلِ بیت کو پیش کر رہا ہوں تو کہاں پہ تم نے تو کہا تھا جو شئے ہے وہ نظر آنی چاہیے اللہ بھی ہے اللہ نظر آنا چاہیے کہاں نئے درد نظر نہیں آتا تم بات کو ٹال رہے ہیں کہاں میں کوئی بات نہیں ٹال رہا کہاں نئے تم نے مجھے پتھر مارا تمہیں سزا ملنے چاہیے کہاں اچھا پتھر مارا پتھر کس چیز کا بنا ہوا تھا کہاں پتھر مٹی کا ڈھیلا تھا اور کیا تھا کہ تم کس چیز سے بنا ہوا کہاں میری مٹی سے بنا ہوا کہ تم نے تو کہا تھا ہم جنس ہم جنس کو نقصان نہیں پہنچا تھا آگ آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب آگ آگ کو نقصان نہیں پہنچا تھی تو پھر مٹی مٹی کو کیسے نقصان پہنچا رہی ہے اگر بات پہنچ گئی ہو اگر بات پہنچ گئی ہو تو کہا کہ مٹی مٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے آگ آگ کو عذاب دے سکتی ہے کہ تم بات مٹا رہو تم نے مجھے پتھر مارا ابھی تم نے اقرار بھی کیا کہاں پتھر مارا لیکن یہ بتاؤ تم نے تو کہا تھا ہر انسان جو کام کرے وہ اس نے نہیں کیا خدا نے کروایا تم خدا سے جا کے لڑو اس نے میرا آتھ نہیں روکا وہ چاہتا تھا میں تجھے ماروں توجہ کرمارے دانے کے رامے آل محمد کے ماننے والوں کا عقیدہ توحید کیسا ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ توحید درست ہو اللہ خدا کسی میں حلول نہیں کرتا آج دانے کے رامے اللہ سبحانہ و تعالی حرکت نہیں کرتا پوچھا مولا یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ یرد اللہ اغضب باز حق محسان کے طور پر اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے راضی بھی ہوتا تو اللہ راضی کیسے ہوتا ہے غضبناک کیسے ہوتا ہے ہم مسکراتے ہیں جب راضی ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں تو ہم چہرہ بنا لیتے ہیں تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے تو کیسے اظہار کرتا ہے اور اتنے لوگ ہیں کسی سے راضی ہو رہا ہے کسی سے ناراض ایک ہی وقت پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں اتنے ازادار موجود ہیں اللہ سب سے راضی ہو رہا ہے اور اتنے مخالفت کر رہے ہیں سب سے ناراض ہو رہا ہے ایک ہی وقت میں اتنوں سے راضی اتنوں سے ناراض تو کیسے کہا اللہ کی رضایت اس کا ثباب ہے جب وہ راضی ہوتا ہے تو ثباب دیتا ہے جب غزبناک ہوتا ہے تو عذاب دیتا ہے اس پہ کوئی بھی حالت تاری نہیں ہو جی یہ حالتیں تاری جسم پہ ہوتی ہیں وہ جسم نہیں ہے اس لئے اس پہ حالت تاری نہیں ہو جی یہ حالتیں اس نے عطا کی ہیں لیکن اس نے کوئی مخلوقات خلق کی ہے کتاب توحید شیخ صدو کی باپ کا نمبر ہے پندرہ وہاں پہ چھڑے امام سے روایت ہے کہ لیکن اللہ نے کچھ مخلوقات خلق کی ہے جنہیں اللہ نے کہا یہ ہے وجہ اللہ اگر وہ کسی سے راضی ہوں تو اللہ راضی ہو جاتا اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو خدا ناراض ہو جاتا اب جس جسمیں رضی اللہ عنہ منہ ہو وہ وجہ اللہ کو راضی کر لے اگرامی ہمارے عقائد وہ ہونے چاہیں گے جو آل محمد نے بتائے ہیں تو ہم توحید کے ماننے والے ہیں اور توحید کو سمجھنا ہو تو آل محمد سے سمجھنا وہ بتائیں گے توحید کیا ہے مولا کے خطبے بتائیں گے جناب امیر اپنی ایک وسیعت میں کہتے ہیں اے میرے لخت جگر محمد حنفیہ اگر اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہوتا لَأَجْحَدْكَ رُسُولَةً تو اس کے بھی رسول تیرے پاس آتے ہیں وہ بھی اپنے رسولوں کو بھیجتا وہ کہتا ارے یہ اللہ اپنے آپ کو منوائے چلا جا رہا ہے تو میں بھی منواؤں میں بھی رسول بھیجتا ہوں کہ کسی نبی کا یہ نہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہے یہ خود ایک دلیل ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ایک کے بعد ایک آتے رہے سب ہی کہتے رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں پہنچا سکا اگر ایک بچہ باہر سے آئے اور کہے کہ حادثہ ہو گیا یا آگ لگئے میں نے وہاں پہ مثال دی تھی تو آپ سب کے سب مانیں گے کہ بچہ آیا ہے شاید جا کے دیکھ لیں کچھ کہیں نہیں ہم نہیں جاتے بچہ ہیں اتنے میں دوسرا بچہ آ جائے اور وہی بات دہ رہا ہے کچھ لوگ پھر بھی کہیں گے بچے ہیں کیا ضرورت ہے کتنے میں تیسرا بچہ آ جائے پھر چوتھا پانچوان دس بارہ چودہ ایک لاکھ چوبیس ہزار عزیزان کے رامی یہ دس بارہ چودہ بچے ہی آ جائیں گے تو آپ کہیں گے نہیں باہر جا کے دیکھو کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا ارے بچے نہیں مولا فرما رہے ایک لاکھ چوبیس ہزار معصوم نبی سب ایک ہی بات دہرہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ مولا فرما تھی اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں بھی منوا ہوں یہ سارے انبیاء لوگ انہیں مارتے رہے لیکن وہ دہراتے رہے لا الہ الا اللہ مولا فرما تھی یہ خود دلیل ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اور امام حسین کا سر نیزے پہ بلند کر دیا گیا وہاں سے بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ حضرت اینکرامی آبھی کے کراچی کے بہت بڑے کشاہ ہے نام شاہد لیلہ توہین نہ مرہوم ہو چکے ہیں کومیونسٹ ہو گئے تھے نام پتہ نہیں شاہد لے گو جوش ملی آبادی اردو عدب کا بہت بڑا با کومیونسٹ ہو گئے تھے خدا کا انکار کر دیا تھا اب آخر عمر میں دوبارہ مجلسوں میں آنے لگے مرسیہ پڑھنے لگے تو ایک صاحب نے جا کے کہا جوش صاحب آپ تو کومیونسٹ ہو گئے تھے خدا کا انکار کر دیا تھا یہ دوبارہ مجلسوں میں کیوں آنے لگے کہا آرے میں نے تو خدا کا انکار کر دیا تھا لیکن مجھے حسین ابن علی نے خدا کو ماننے پر مجبور کر دیا کہا امام حسین نے کیسے مجبور کیا کہا اثر آنشور میں ایک سجدہ تھا جو بار بار کہہ رہا تھا اگر خدا نہ ہوتا تو اتنے ظلم کے بعد آپ بھی حسین سجدہ کیوں کرتے پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں عزیزان اگرامی اہل بیت کے ماننے والوں کے عقائد وہی ہونے چاہیئے جو انہوں نے ہمیں بتائے ہیں